جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر محسین علی شریفہ ویٹل ٹلینک ڈارا والا سے بہت ہی شاندار کیس آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کاسا کیس جو بہت ہی الگ ہے یہ دیکھیں گائے کو کیا ہوا ہے گائے کیا کرنا چاہ رہی ہے گائے بار بار اپنے جسرن کو چاٹ رہی ہے اور پاگلو جیسی حرکتیں بھی کر رہی ہے اور یہ دیکھیں خود کو چاٹنے لگی ہے گول گول گومتی ہے ایملیس مومنٹ اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس خود کو چاٹنے لگی ہے یہ دیکھیں گائے آکر ایسا کیوں کر رہی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم گائے کا ہم دیکھیں گے کیا کرنا چاہ رہی ہے اس کا ہم نے چھوڑا ہے ہلکا ایسا یہ اس کا دل کر رہا ہے مو لگانے کو پتوں کو تو انکوارڈینیشن ہے جانور کے اندر صحیح سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے مالک کا بتانا تھا کہ مو سے جھاگ بھی چل رہی تھی اور جو ہے وہ گردن بھی شیدی نہیں کر پا رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی ابھی کچھ پہلے سے بہتر محسوس ہو رہی ہے اور سب سے اہم بات کہ جانور جو ہے وہ دو سے تین ہفتے ہو چکے ہیں اس نے بچہ دیا ہے پر یہ بچہ سامنے کھڑا ہے اس کا بچہ ہے اور یہ ہے ولیتی گائے فریزین کروس کی گائے ہے اور ابھی ہم نے اس کو مالک کو کہا ہے کہ سائیڈ پہ چھوڑو اس کو لے جا کر کے ہم اس کو دوبارہ چیک کرنے والے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا چاہ رہی ہے کیا جو ہے وہ علامہ دینے چاہ رہی ہے تو یہ جانور جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے ایملیس مومنٹ کر رہا ہے اور مالک اس سے زیادہ پریشان ہے کہ اس کو ریبیز تو نہیں ہو گئی ہے جانور جو تھوڑا سا دل کرتا ہے کھانے کو موسا لگا کر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ کمزور نظر آ رہی ہے گائے اور گائے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ دیکھئے کیا کرتی ہے تھوڑے تھوڑے گول گول چکر بھی لگاتی ہے تھوڑی ان کوارڈینیشن ہے جانور اپنے آپ میں بالکل جست نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایملیس مومنٹ ہے اور ایک درف کو جو ہے وہ چلتی ہے ابھی ہم اس کا کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نے لیا ہے بلڈ اور بلڈ کا ہم کرنے جا رہے ہیں جو ابھی ریڈنگ آئی ہے فائی پائنٹ ٹو ملی مول پر لیٹر ریڈنگ آئی ہے بہت زبردست جو ہے وہ سپورٹ ملی ہے ڈائیگنوسس کو لے کر کے تو ابھی جانور جو ہے اس کو ہے کیٹوسیس کیٹوسیس ٹیس کیا ہم نے کیٹون باڈی ٹیس کیا ہے جس کی نارمل ریڈنگ وان پائنٹ ٹو ایک اشاریہ دو سے کم ہونی چاہیے لیکن ایک اشاریہ دو سے کم نہیں ہے بلکل بھی پانچ اشاریہ دو ہو چکی ہے بہت زیادہ اور ابھی یہ دیکھیں ٹوانٹی فائی پرسنٹ ڈیکسٹروز اس کا ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹوانٹی فائی پرسنٹ ڈیکسٹروز جو ہے وہ انٹرابینس دے رہے ہیں ساتھ میں ہم ملٹی وائٹمن ایڈ کر رہے ہیں تو یہ بہترین ڈیکنوسس کیا گیا ہے جانور کو لے کر کے کیٹون باڈی ٹیس کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ اور ساتھ میں اس کا ٹریٹمنٹ ہائپو گلائسیمیا اس کو کہتے ہیں اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ڈیکسٹروز ٹونٹی فائی پرسنٹ کی مدد سے اور ساتھ میں سٹیرائیڈ جو ہے ڈیکسا میتھاسون دیا جاتا ہے یا ہم پریٹنیس لون جو ہے وہ آڈ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ جو ٹریٹمنٹ میں اورل فارم گلیسرول گلیسرول ایٹی پرسنٹ سو گبرو کے نام سے آتا ہے وہ ہم اس کو کانٹینیو کریں گے تو یہ دیکھیں ٹریٹمنٹ کے فوراں بعد جانور جو ہے وہ یورینیشن کرنے لگا ہے اور اس کے بعد ایملس جو مومنٹ ہے جانور کی کم ہوئی ہے اور جانور جو ہے وہ چارے کی طرف آنے لگا ہے تو اس کو جو ہے یہ دیکھیں جانور چارہ کھانے لگا ہے اور جو مالک ہے وہ بہت خوش نظر آ رہا ہے کہ جانور پہلے مو نہیں لگا رہا تھا چارے کو ابھی جو ہے وہ بالکل سیدھی آئی ہے اس نے چکر نہیں لگایا ہے اور آتے ہی چارہ کھانے لگی ہے گائے اور بہترین جو ہے وہ ریزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں سب سے اہم بات ہے تشخیص کی تشخیص جب ہو جاتی ہے تو علاج دور نہیں رہتا ہے تو یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہم وہاں پہ جو ہے وہ رہے ہیں اور جانور لگاتار اپنے جو کھولی سے چارہ کھا رہا ہے اور بہترین نظر آ رہا ہے زیدہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ بہت شکریہ